ویلکم بیک خبر آپ کو دے ریلوے میں خسارت سے متعلق کیس کی سمات خاجہ ساد رفیق سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پیش ہوئے خاجہ صاحب آپ نے آرڈٹ رپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا اس تفسار میں یہاں پر بے عزتی کروانے نہیں آیا خاجہ ساد رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا چیف جسٹس اور پاکستان میں یہاں شاباش لینے آتا ہوں آگے بے عزتی ہو جاتی ہے خاجہ ساد رفیق مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے صد موجود ہیں محمد اشفاق بتائی گا چیف جسٹس اور خاجہ ساد رفیق میں مزید کیا مقالمہ ہوا جب بلکل آج جب چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں دو رکھ سپریمے میں حسارت سے متعلق کیس کی سمات کی تو خاجہ ساد رفیق عدالت میں پیش ہوئے تو اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے فیرنزک رپورٹ دیکھی ہے تو اس کا جواب بھی آئندہ چند روز میں جمع کروا دیں اس موقع پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ ایک تو ان کا آگے الیکشن آ رہا ہے اور یہ جو رپورٹ ہے جس کا ریپلائی جمع کروانا ہے وہ ایک ہزار پر مستمیل ہے خواجہ صاحب رفیق نے یہ کہا کہ میں یہاں پر بیزتی کروانے نہیں آتا میں شابش لینے آتا ہوں لیکن آگے سے چانٹ پڑ جاتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ کی کوئی بیزتی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں اس موقع پر خواجہ صاحب رفیق نے کہا کہ وہ اتنی جلدی تو رپورٹ جمع نہیں کروا جواب جمع نہیں کروا سکتے ان کا الیکشن ہے لہذا یہ ایک ماہ کی محلت دی جائے جس پر جسٹس جازو لیسن نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ تحمل سے اور سبر سے کام لیں آپ کے ساتھ نانصاف ہی نہیں ہوگی اگر رپورٹ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں لکھا تو پھر آپ کو جو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواجہ صاحب رفیق نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو سپریم پورٹ کے جدید ہیں ان کا کورٹ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی شہر کی بیزتی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر اس طرح سے جواب نہیں دیا جاتا جس پر عدالت نے خواجہ صاحب رفیق کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی اور جاتے ہوئے چیف جسٹس نے خواجہ صاحب رفیق کو کہا کہ خواجہ صاحب آپ ریلیکس ہو جائیں اور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد شفاہ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے